بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کسی مشہور فاتح نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں تمام نشے کیے ہیں میں نے عورت کا نشا کیا ہے میں نے شراب کا نشا کیا ہے میں نے زمین کا ذر کا مال کا دولت کا ہر چیز کا نشا کیا ہے مگر ایک نشا ایسا ہے کہ اگر وہ آپ سے چھن جائے تو پھر اس کے بعد آپ صرف ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو موت آ جائے کیونکہ یہ جو نشا ہے یہ چھن جانے پر انسان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا اور یہ نشا کبھی ختم نہیں ہوتا یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا نشا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا تو ناظرین یہ نشا طاقت کا نشا ہے اور یہ عظیم فاتح جس نے یہ بات کہی تھی وہ ہٹلر تھا ناظرین ہٹلر کی اس گلے پر اگر عمل کیا جائے یا اس کو حقیقی تناظر میں دیکھا جائے تو آپ یقیناً جان سکیں گے کہ پاکستان کا بھی ایک ایسا خاندان ہے جس نے ساری زندگی برسہ برس پاکستان پر حکومت کی اقتدار کے ایوانوں کو دیکھا انہوں کی نزدیک کسی بھی شخص کی زندگی ماں سوائے چند ٹگوں کے کسی چیز کی حامل نہیں تھی انہوں نے بیشتر لوگوں کو اپنے اقتدار کے دنوں میں سولی پر چڑھایا بیشتر لوگوں کو قتل کر آیا بیشتر نہ ہنجار لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھایا بہت سے مظلوم لوگوں کو ملزم قرار دے کر ان کی زندگیاں برباد کر چھوڑی اور پاکستان کی دولت کو چٹ کرنے کے بعد شریفوں کا یہ خاندان اب تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑا ہے کہ اب یہ پوری دنیا کے جس جس علاقے میں جاتا ہے ان کے بچے بچے کو لوگ چور چور ٹاکو ٹاکو کہہ کر پکارتے ہیں یہ وہ خاندان تھا جو پاکستان میں کسی بھی لمحے کسی بھی شخص کو کسی بھی حالت میں پہنچا سکتا تھا مگر محلات سے جیل کا سفر ان لوگوں کے لیے خاصا کٹھن ثابت ہوا آخر کیا وجہ تھی جس وجہ پر نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز اور اس کے داماز سفدر عباسی کو جیل بجوایا گیا ہے اور انہوں نے جیل جانے پر کیا گیٹ اپ اختیار کیا ہے کونسی جیل میں نے بجوایا گیا ہے اور کیا تفسیرات ان سے آپ کو اگاہ کریں گے آج کی اس سپیشل انفرمیٹیو ویڈیو میں اور یہ ویڈیو آپ تک لے کر آ رہا ہے ہمارا چینل تا انفرمیٹکس اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ نے اپنی کیومٹی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے اور اسے آخر تک ضرور دیکھنا ہے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ضبطس انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقتاں فوقتاں ملتی رہیں تو نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام تحریر کرنے کے علاوہ آپ نے اوپر جو ہے وہ سبسکرائب کے سرخ رنگے بٹن پر کلک کر کے وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ناظرین یہ ایک ایسی ایسے خاندان کی کہانی ہے جو خاندان اپنے آپ کو تمام دنیا سے افضل عالی اور کسی بھی حوالے سے پیچھے نہیں سمجھتا تھا لیکن تاریخ نے کچھ یوں پڑڑا بدلا کہ جب دو ہزار تیرہ کے الیکشنز ہوئے تو ان الیکشنز سے جہاں ان کو کامیابی ملی وہیں پر ایک سٹرونگ اپوزیشن بھی ملی جو عمران خان کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی شروع میں یہ صرف اور صرف دو تیتین حلقوں کا مسئلہ تھا لیکن پھر یہ مسئلہ بڑھتا گیا اور اس کے بعد شہرہ آفاق پاناما لیکس کا کٹا کھل گیا اور جب پاناما لیکس کا اڈا کٹا کھلا تو پھر اس پنڈورے باکس نے ان لوگوں پر بہت ساری ایسی کانسپیریسیز اور بہت سارے ایسے ایجنڈے اور بہت سی ایسے پروپاگنڈے سٹارٹ کیے جن سے نکلنا شریف خاندان کیلئے بہت مشکل ہو گیا وقت گزرتا گیا اور ان پر چوری آئیت کر دی گئی دور پر لندن میں موجود ان اپارٹمنٹس کا علاقہ ہے جن کے بارے میں ان سے رسیدیں مانگی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ ایون فیلڈز کے فلیڈز خریدنے کیلئے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا جس کا جواب دینے سے یہ لوگ کاسر رہے یہ لوگوں سے مراد میری ہے شریف خاندان اور آذرین جب یہ وقت تو شریفوں کو جب جواب نہ ملا تو اس کے بعد انہیں پھر بلاخر اس لمبے چوڑے کیس کے چلنے کے اختدام پر اڈیالا جیل بھیج دیا گیا ہے جس میں میاں محمد نواز شریف کو دس سال ان کی بیٹی مریم نواز کو سات سال اور ان کے داماد سفدر عباسی کو ایک سال کی قید سنائی گئی ہے زلہ راولپنڈی کا مرکزی جیل اڈیالا جیل کے نام سے مشہور ہے یہ جیل راولپنڈی کے علاقے اڈیالا کے مقام پر واقع ہے انتہائی حساس نویت کی اس جیل کا قیام انیس سو ستر کی تہائی میں عمل میں آیا تھا بنیادی طور پر اڈیالا جیل میں انیس سو انیس قیدیوں کی گنجائش ہے تاہم ضرورت کے مطابق گنجائش سے زیادہ قیدی بھی اس میں ٹھہرائے جاتے ہیں چار اپریل سن انیس سو اناسی یعنی نائنٹین سیونٹی نائن کو اس جیل میں پاکستان کے منتخب وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی تھی گئی تھی اور یہ ایک ایسی جیل ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کی روح کام پھٹتی ہے بلکل ایسی ہی جس طرح امریکہ میں گوانتا راموبے جیل جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور زمانہ بھی ہے اور بہت ہی لوگوں کے رونکٹے کھڑے کر دینے والی جیل ہے بلکل اسی طریقے سے اڈیالا جیل میں بھی پاکستان کے بڑے بڑے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن میں سے سیاسی قیدی ہو گئے یا بیروکرسی کے وہ لوگ جن پر قید ہوتی ہے وہ لوگ یہاں پر شفت ہوتے ہیں اس جیل میں تین درجے ہیں اور ان تین درجوں میں ایک درجہ اے بی اور سی کہلاتا ہے ناظرین ان درجوں میں جو اے درجہ ہے اس میں ان لوگوں کو ٹھیرایا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی کسی ایلیٹ پوزیشن پر رہے ہیں یعنی کہ یا تو وہ اٹھارویں گریٹ سے اوپر رہے ہیں کسی سرکاری محکمے میں یا وہ کسی عدالت کے جسٹس رہے ہوں یا پھر وہ کسی ایسے حکومتی عہدے پر براجمان رہے ہوں جو کہ ملک کے لیے ایلیٹ کلاس عہدہ ثابت کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوسری جب ہم بات کریں تو دوسرا جو کٹاگری ہے اس کی جو بی کٹاگری ہے اس میں سولویں سکیل سے لے کر تقریبا سترویں سکیل تک کے لوگوں کو جو پڑے لکھے لوگ ہیں اور کم از کم گریجویٹس جو ہیں ان کو رکھا جاتا ہے لیکن ان کو کسی بھی حوالے سے کوئی مدد نہیں دی جاتی جبکہ اے کلاس کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کے لیے انہیں سی کلاس کے دو قیدی ایز نوکر ایز خان ساما عطا کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد آتی ہے سی کلاس جس میں عام قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جس میں قتل کے مجرم ہو گئے یا چوری چکاری اور اس طرح کے جو جاہل مجرم ہیں ان کو سی کلاس میں رکھا جاتا ہے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو اس جیل یعنی اڈیالا جیل کی کلاس بی کے اندر رکھا گیا ہے جس کے ناظم سید اللہ گوندل ہیں جو اس کے سپریڈنٹ ہیں یہ حکومت پنجاب کے زیر انتظام ہے اور اس جیل میں سیکیوریٹی جو کلاس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے اور اس میں جو تعداد ہے وہ ابھی اس وقت قیدیوں کی ہے وہ تقریباً پانچ ہزار بیاسی ہے اور میاں محمد نواز شریف کے جانے پر اس جیل کو مزید صاف سترا کیا گیا اور جیل میں انہیں اپنے مرضی کا لباس پہننے کی اجازت ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جیل میں ایسا لباس پہنے جیسا کہ عام قیدی پہنتے ہیں اور ان کو عام کسی بھی حوالے سے لباس جیسا ان کا دل گرے وہ پہننے کی ان کی اجازت ہے اور نواز شریف کو چونکہ دس سال قیدبہ مشکت ہوئی ہے مریم کو سات سال مریم کو وہ چاہتے تھے کہ وہ سہالہ ریسٹ ہاؤز میں ٹھہرائیں لیکن مریم نے اس کا یکسر انکار کیا اور اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیونکہ وہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر اور اپنے خاوند کو چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ جیل شفٹ ہو رہی تھیں لیکن ان کے یہ آنسو اب کسی کام کے نہیں ہیں یہ ان کو چوری کرتے رکھ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ملک کے غریب لوگوں کا ناظرین غریب لوگ جو کہ کھانا کھانے سے عوضار ہیں بیچارے ان لوگوں کے پیسے کھاتے ہوئے ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آئی جیل حکام کے مطابق جاندناو آسیری اور ان کی بیٹی کو جیل منتقل کیا گیا تو سب سے پہلے ان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا جس کے بعد دونوں کو قیدیوں والا لباس پہنا کر مختلف بیرکوں میں بھیجا جائے گا پاکستان کے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو جب نیب کے ایک مقدمے میں سزا سنائی گئی تھی تو ان سے متعدد بار اڈیالا جیل جا کر ملنے کا اتفاق ہوا تھا تاہم ان سے بھی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے قیدیوں کے لباس میں اپنا آپ شون نہیں کروایا اڈیالا جیل کے ہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو یہ بتایا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو اڈیالا جیل میں قیدیوں والے کپڑے پہننا ہوں گے جبکہ اگر وہ ایک کلاس یعنی ایک کلاس فرس کلاس میں ہوتے تو انہیں قیدیوں والے کپڑے نہ پہننے ہوتے اس کے علاوہ انہیں کوئی خانسامہ نہیں دیا گیا ان کو اپنے ہر کام خود کرنے ہوں گے ان کے مطابق اڈیالا جیل میں جیل اہلکاروں کے علاوہ ایسے افراد کی بھی قابل ذکر تعداد موجود ہے جن کا تعلق سیکیورٹی اداروں سے ہے انہوں نے کہا کہ ان حالات میں نواز اور مریم نواز کو قیدیوں والا لباس پہننا نا گزیر ہوگا جیل اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ اگر نواز اور مریم چاہیں تو وہ قیدیوں کا لباس خود بھی تیار کروا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق سٹائلش سا جیل قوانین کے مطابق جیل حکام اس بات کے بابند ہیں کہ وہ عدالت کی جانب سے کسی بھی سزا یافتہ قیدی جیسے قیدے با مشکت کو سزا سنائی گئی ہو اس سے روزانہ کی بنیاد پر کوئی کام کروائیں اس مشکت میں باغبانی دیگر قیدیوں کو پڑھانا کچن کی صفائی کے علاوہ قیدیوں کی حجامت کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے یعنی کہ نواز شریف کو نائی بھی بنایا جا سکتا ہے اس مشکت میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے ان قیدیوں سے مشکت لینے کے ذمہ داری جیل کے ڈپٹی سپریڈنٹ کے پاس ہے اور حکام کے مطابق جیل منوال ہے اور اس میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہفتے میں ساتھ دن کام کرتا ہے اور جیل کے حکام اس کام سے مطمئن ہے تو ایک ماہ کے بعد اس کے سزا میں پانچ دن سے لے کر آٹھ دن تک کی کمی بھی کی جاتی ہے جیل کے قوانے کے مطابق نواز شریف کو صحابق وزیراعظم ہونے کی وجہ سے ایک کلاس زبکن کی بیٹی مریم نواز کو بیک ایٹا گری میں رکھا جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا دونوں کو ہی بیک ایٹا گری میں رکھ دیا گیا ہے خلاف توقع پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بیالیس جیلوں میں سے صرف دو جیلیں ایسی ہیں جہاں پر قیدیوں کے لیے ایک کلاس کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں ان دونوں جیلوں میں بہاولپر اور راولپنڈی کی اڈیالا جیل شامل ہیں ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب مریم نواز جانے لگی وہاں جیل تو ان کی آنکھوں سے آنس ہو لے جبکہ ان کے والد جو ہیں وہ بڑے صوبر تھے اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف یا خطرہ محسوس نہیں تھا